بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رفت اللہ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حظم میں حاضر ہیں جس میں ہم سیٹ سے مختلف ٹائپس کے بارے ہم بڑھیں گے اور سیٹ کے کچھ پروپٹی سے بارے ہم بڑھیں گے لیکن اس کو آغاز سے پہلا ہم کہتے ہیں ہماری چینل پر لائک کریں پسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تکہ ہماری کام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرنا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے دسٹرائن کے بارے میں والیپنگ، ایکزاوسٹیو بیسکلی یہ سیٹس کی کچھ پروپٹیز ہے جس کے بارے ہم نے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکرس کرنا چاہ رہا ہوں گے دس جوائنٹ سیٹ کس کو کہا جاتا ہے ویسے کون سیٹ ہے جو دس جوائنٹ ہے تو کچھ چیزا نام سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے چاہیے سیٹس پر دس جوائنٹ سیٹ کہا جائے گا دس جوائنٹ کی اگر بات کرنا جوائنٹ کا مطلب ہوتا ملنا دس جوائنٹ مطلب الگ ہو جانا یا بلکل سیپرٹ ہونا بلکل نہیں ملنا اس کو دس جوائنٹ کہا جاتا ہے دیکھیں دو سیٹس ایسے ہوں جو بیسکلی نہیں مسائل طور پر اگر آپ اے سیٹ کی بات کرنے وہ سیٹ ہے ون، تری، فائیو ایک سیٹ ہمارے پر اور ہے جس کا نام ہے بی اور دی سیٹی جو ویلو ہے وہ ہے 2, 4 & 6 یہ ہمارے پر دو سیٹ ہے بسکلی اگر آپ ان دونوں سیٹ کو دیکھیں تو دونوں سیٹ ہمارے پر موجود ہے اور اس کو ہم نے کرنا کے آئے گے چیک کرنے کے جوائنٹ دس جوائنٹ ہے کے نہیں ہیں یا اور لیپ کرتا ہے تو پہلے والے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں فائیو کرنا پڑتا ہے اے یوین بی اگر آپ اے یوین بی نہیں کالتے ہیں یا پھر اس میں ڈس جوائنٹ چیک کرنے کے لیے اے یوین بی نہیں بلکہ آپ کو اے انڈرسیکشن بی نکالنا پڑے گا اور جو ایک ہی ویلو ہے وہ 1, 3, 5 ہے اور انڈرسیکشن آپ کو نکالنا پڑے گا بی کے ساتھ that is 2, 4, 6 اس کی جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے وہ 2, 4, 6 ہے بی کا اب انڈرسیکشن نکالنا ہے انڈرسیکشن نکالنا ہے آپ نے جن باتوں کا دھیانتنا ہے کہ انصر کیا آ رہا ہے وہاں سے فرسلہ کرنا ہے کہ یہ ڈس جوائنٹ اگر آپ اس سیٹس کو نکالتے ہیں تو میرے خواہد میں کوئی ایلیمنٹ اس میں میچ نہیں کر رہا مطلب یہ ایمٹی سیٹ ہے یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نل سیٹ اس میں کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے جب اس کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے اور یہ اس کے برابر آ رہا ہے تو مطلب یہ میچ نہیں کر رہا کوئی ایلیمنٹ اس کا میچ نہیں کر رہا اور اوورال یہ بلکل یہ کیا ہے ڈس جوائنٹ سیٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈس جوائنٹ ہے مطلب ایسے دو سیٹ جن کا کوئی بھی ایلیمنٹ آپس میں نہ ملے سارے ایلیمنٹ ڈیفرنٹ ہو اسے کہا جاتا ہے ڈس جوائنٹ سیٹ اب دل ہم آگے بڑھتے ہیں ڈس جوائنٹ سیٹ کے لابا ہمارے پاس دوسرا جو تائم سے وہ کیا ہے اوورلیپنگ اوورلیپنگ کی بات کرتے ہیں دیکھیں اوورلیپنگ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اوورلیپنگ کا لفظ بھی کچھ اوورلیپنگ سے ظاہر بھی ہے اوورلیپنگ بولتے کس کو ہیں اب میں اوورلیپنگ کو اگر ڈسکرائب کروں تو آپ کو بھی لفظ سے بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ڈس جوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں اگر اے سیٹ ہے ہمارے پاس اور یہ ہے 2,4,6 اسی طریقے سے ہمارے پاس بی ایک سیٹ ہے that is 1,2,3 اجھا میں اس کو بھی چیک کرنے کے لیے انگی اوورلیپنگ سیٹ ہے کے نہیں ہے یا ڈس جوائنٹ سیٹ ہے میں اس کے لیے انٹرسیکشن بھی جاؤں گا ویسے تو میں دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ اس کے لیے ایلیپنگ میکش کر رہا ہے بس سمپل ایک پروزیئر کہ آپ اے انٹرسیکشن بھی نکالیں گے ایک ہی ویلو ہے 2,4 and 6 اور انٹرسیکشن with b تو جو b کی ویلو ہے وہ ہے 1,2 and 3 اب ہمیں جو ایلیمنٹس میج کر رہا ہو بولنگ دینا ہوتا ہے یہاں پر بھی 2 موجود ہے اور یہاں پر بھی 2 موجود ہے تو آپ دونوں پر ایک ایلیمنٹس اس کے اندر لکھ لیں گے اس سیٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے یہ جو سیٹ ہے یہ ایک والٹو نوٹ ایمٹی یہ ایمٹی سیٹ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نکچ ایلیمنٹس اور لائپ کر رہا ہے ان کا کچھ ایلیمنٹ اس سے کچھ ایلیمنٹس پر اوور لائپ کر رہا ہے یہ دس جوائنڈ نہیں ہے دس جوائنڈ کے سیٹ کے اندر جو آپ کا انٹرسیکشن آتا ہے وہ بلکل نل سیٹ آتا ہے اور اس پر کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہوتا اور اسی طریقہ نے اس میں کوئی نل سیٹ نہیں آتا کوئی نل سیٹ نہیں آتا کوئی نل سیٹ ہی چیز آپ پر میل جاتی ہے تو اس سیٹس کو آپسے کہتے ہیں رہاں کچھ ایلیمنٹس دس جوائنڈ اور رہاں کچھ ایلیمنٹس بیسکل یہ فرق ہے اچھا اب ہم ایک اور ٹائپ سے اس کو ذکر کرتے ہیں اس کا نام ہے اچھاوستیف سیٹس اچھا جی لفظ بڑا کومن ہے ایگزاست بڑا کومن ورڈ ہے جو آپ سنتے ہیں بعد افعہ استعمال بھی کرتے ہیں ایگزاست کے مطلب کیا ہوتا ہے ایگزاست کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا مائن جو ہے وہ پیگ پہ ہو مطلب اگر آپ میس پڑھ لیں اور میس پڑھنے کی جو کیپسٹی آپ کی وہ ایک گھنٹی کی ہے اور آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے ایک گھنٹی کی جو کیپسٹی وہ پھلکل پڑھ لیا آپ نے جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیا تو وہ آپ کا مائن لیول پیگ پہ آپ اس کے آگے آپ بیڑ نہیں کر سکتے یا آپ کا مائن بیڑ نہیں کر سکتا ایکزاست مطلب پیگ اس سے آگے کچھ نہیں اسی طریقے سے پیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئیسٹ اس میں ایسے دو سیٹ ہوں آپ کے پاس ایکزاست سیٹس کے اندر کہ اگر وہ دونوں مل جائیں مطلب اگر اے پلس بی کر دیا جائے دو سیٹس کو ملا دیا جائے یونین کر دیا جائے اس کا تو اس میں جو سیٹس آتا ہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ یونیورسل سیٹ حاصل کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے ون ٹو تری ہے اور بی انگ سیٹ ہے جیٹس فون فائیو اینڈ سکس اگر میں یونیورسل سیٹ یہاں لکھ دوں کہ وہ جو ہے ون ٹو تری اینڈ فور فائیو اینڈ سکس ہے تو اگر میں ان دونوں کا یونین نکالوں یہ یونیورسل سیٹ ہے اگر میں اے یونین بی نکالوں تو کیا ویلو آئے گی اے کس ویلو ہے آپ کے پاس ون ٹو تری فور فائیو اینڈ سکس تو یہ جو سیٹ ہیں بسکلی یہ جو سیٹ ہے یہ یونین کے برابر ہے مطلب یونیورسل سیٹ کے برابر ہے مطلب اگر آپ کا سیٹ جو ہے یونیورسل سیٹ کے بلکل برابر آ جائے یونین نکالنے سے تو وہ دو سیٹ جو کر رہیں گے بسکلی بہت آر فال ایکزاوسٹیف سیٹس مطلب آر بات تین سیٹس اور پیر آف سیٹس کے کچھ نام ہیں وہ امید آپ کے لئے ہوگا میں ذرا اس کو ریپیٹ کرلوں کہ دس جوائنٹ سیٹ وہ ہوتا ہے وہ سیٹ ان کو جب بھی انٹرسیک نکالا جائے اس میں ایمٹی سیٹ آئے وہ کوئی اس کا ایلیمنٹ میچ نہیں کر رہا اس کو دس جوائنٹ سیٹ کہا جاتا ہے اوورلیپنگ سیٹ اس کو بولتا ہے جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایک اوورلیپ کر جائے اور وہ اوورلیپ کرنے کے بعد اس سیٹوں کہا جاتا ہے اوورلیپنگ سے کوئی بھی ایک ایلیمنٹ کم سے کم دو بھی ہو سکتا ہے چار بھی ایلیمنٹ اوورلیپ کر سکتا ہے پورے کے پورے سیٹس اوورلیپ کر سکتے ہیں اور کم سے کم اگر ایک ایلیمنٹ آپ کے اوورلیپ کر رہا ہے سیم ہے تو اسے اوورلیپنگ سیٹ کہا جاتا ہے اگزاوسٹیف سیٹ کے اندر آپ نے بالکرزان رہنا ہے کہ دو سیٹ اگر مل جائیں اور یونیورسل سیٹ آپ کو حاصل ہو جائے تو بو سیٹس اور پر ایکزاؤسٹیف سیٹس تو اس طرح امید ہے آپ کو ڈس جوائن کا کونسپ کلیر ہوا ہوگا اوور لیپنگ کا کونسپ کلیر ہو چکا ہوگا اور ایکزاؤسٹیف کا کونسپ کلیر ہو چکا ہوگا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر لائک کرلیں سبسکرائب کرلیں اور پیل ایک این پر کلک کرلیں اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارے دمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ